اسلام علیکم دوستو تو اگر آپ نے میری پہلی کلیگرافی سکھانے کی سٹارٹ اپ ویڈیو دیکھی ہے تو بیسٹ ہے کیونکہ فرسٹ آف آل آپ کو کٹولی مرکر یوز کرنی آنی چاہیے انگلیش ریٹنگ کے لیے اور اوڈو ریٹنگ کے لیے تو اگر آپ کو انگلیش ریٹنگ کے لیے صحیح سے مرکر پکڑنا آگیا ہے بھی کس طریقے سے انگلیش ریٹنگ کے لیے مرکر کو یوز کرنا ہے تو آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نے دیکھی آئی کارڈ میں ابھی شو ہوگی وہ آپ دیکھیں اور پھر نیکسٹ یہ ویڈیو کو دیکھیں تو بھی کیسے مرکر کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایزی ہو جائے گا بھی کیسے ورڈز لکھنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اے لکھنا سکھاؤں گا سمپل پرنٹ ریٹنگ میں کسیو ریٹنگ سٹائل میں یا ایک مارڈرن ریٹنگ سٹائل میں سو گائیز آپ چاہے یہ مرکر لینے ٹک والی یا ہمینے جیسے ہی اس مرکر سے یہ بھی کٹ والی مرکر ہے یہ بھی مرکر میں ایزیلی مل جائے گی یہ آپ اس کا کٹ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کے پاس کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے پرنٹ سٹائل میں آئیٹنگ لکھی ہے ہی لائن ڈھرا کرنی ہے یہ اس کے لیے آپ نے جسٹ کارنر آف مرکر یوز کرنا ہے یہ کارنر آف مرکر تو یہاں سے میں اس کو نیچے کی طرف جیسے ایک ٹرائنگل کی سائیڈ ہے یہ ڈھرا کر لیتا ہوں یہ والی چیز سیم یہاں پر ایسی اس کا کارنر سے یوز کر کے ڈھرا کر دیتے ہیں اب میں نے یہاں پر اپنا فل مرکر یوز کرنا اس ٹائم یہاں پر میں نے فل مرکر رکھا اسے سیم ٹرائنگل میں جو اینگل اس سائیڈ پر بن ہے وہی اینگل میں اس سائیڈ پر لے کے ہوں تو یہاں پر یہ سیم ایسے مرکر یوز کر دیتے ہیں سینٹر میں یہ مرکر یوز کر دیتے ہیں ایسے تو یہ بہت ہی سیمپل ہو گیا یہ آپ نے کارنر آف مرکر یعنی صرف نب سے ٹک کی نب سے آپ نے یہ دعا کرنا ہے یہاں پر آپ نے فل مرکر یوز کرنا ہے یہ آپ فل سمجھ لیں یہ آپ کارنر سمجھ لیں یا نب سمجھ لیں یہاں سے یوز کرنا ہے اور یہ سیم ایسی آپ نے ہائی زینٹل ٹک کو یوز کر لیں یہ کارنر بھی یوز کر سکتے ہیں اب آجیں اس ٹائل میں اس کا یہ فرسٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ کر لیتے ہیں اور یہ چیزیں تھرڈ کر لیتے ہیں تو یہاں سے میں نے سٹارٹ کرنا ہے اوپر سے یہ یہاں سے میں کارنر اور تھوہا سے یہاں سینٹر میں آکے ہاف مرکر یعنی ثوہ سے دباؤ ڈال کے یوز کریں پھر لائٹی ویٹ یہاں پر میں اس کو سرکل بنا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے فل مرکر آکے فل مرکر نیچے کے دفلے ہیں اسے آپ سٹریٹ کر لیں یہاں پر لائٹ مرکر کارنر آف مرکر یوز کرنا ہے یہاں پر فل مرکر یا ہاف مرکر یوز کرتے ہوئے اس کو شیم میں لے آنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے ہاں اوئی زی آپ پہلے سیمپل شیم میں سمجھ لیں کہ میں اسے کارنر یوز کر کے لاتا ہوں پھر یہاں سے فل مرکر یہاں سے کارنر آف مرکر فل مرکر اور یہ شیم سو سیمپل گائز اب یہ مارڈن کلیگر ایف سٹائل میں لے لیتے ہیں تو آپ نے پیکٹس سب بھی کی کرنی یہ نہیں کہ آپ فرسٹ اس پر پیکٹس حاصل کریں پھر اس پر نو پرابللہ اگر آپ کو مرکر یوز کرنا آتا جائے گا تو آپ ہر ورڈ ہر ورڈ کی کاپی کرتے جائیں گے تو ہم اسے فرسٹ یہ سائٹ ڈرار کریں گے یہ سیکنڈ اور یہ نیکسٹ والی جو تھرڈ تو میں نے فرسٹ یہ لائن ڈرار کر لیتے ہیں یہ سیکنڈ یہاں پہ آپ نے ایک ہارڈ شیب دل شیب بنا کے نیچے کی طرف لائنڈ سو سیمپل گائز تو آپ لوگ اس کی پیکٹس کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بی شیب بی ورڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بی ورڈ جو ہے ہم نے اسے سیمپل پینٹریکنک سٹرائل میں کیسے لکھنا ہے کرسیف سٹرائل میں کیسے لکھنا ہے اور مارڈن کلیگرفی سٹرائل میں کیسے لکھنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں نیچے کمٹ بھی کریں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس ویڈیو میں کیسے لکھنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ